السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ کس حالت میں ہم بستری کرنے سے اولاد اپاہج پیدا ہوتی ہے یعنی کہ لنگری یا لولی پیدا ہوتی ہے یہ بہت ہی اہم معلومات میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں حضران شریعت اسلامیہ میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے اور اسلام میں شراب کو تو ام الخبائس یعنی تمام برائیوں کی ماں تک بتایا گیا ہے حدیث شریف کہ جس نے شراب پی گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا حوالہ فتاوہ مصطفیہ حدیث نمبر دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب پیتے وقت شرابی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا حوالہ بخاری شریف اور فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرابی اگر بغیر توبہ کیے مرے تو اللہ تعالی کے حضور اس طرح حاضر ہوگا جیسے بتو کی پوجہ کرنے والا حوالہ امام احمد ابن حبان اور فتاوہ رزویہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زنا کرے یا شراب پیے اللہ تعالی اس سے ایمان ایسے کھیچ لیتا ہے جیسے آدمی اپنے سر سے آسانی کے ساتھ کرتا کھیچ لیتا ہے حضرت امام ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم شراب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اور اگر کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ شراب پیے تو شراب اس کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے اس لیے کہ شرابی آدمی نشے میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے کلمیں نکل جاتے ہیں جو کہ اس کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں حوالہ تنبیہ الغافلین حدیث شریف حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک دفعہ شراب کا ایک گھوٹ پینے سے چالیس روز تک شرابی کی نماز روزہ اور دیگر آمال قبول نہیں ہوتے دوسری دفعہ پینے سے اسی روز تک اور تیسری دفعہ پینے سے ایک سو بیس روز تک حوالہ تنبیہ الغافلین حدیث شریف حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی جو کوئی میرا بندہ شراب کا ایک گھوٹ بھی پیے گا میں اسے اتنا ہی پی پلاؤں گا اسی طرح وسکی، بیر، تاری، گانجا، براون، شگر وغیرہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے نشا ہوتا ہو وہ شریعت میں حرام ہیں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو نشا لائے اور ہر چیز کے عقل میں فطور ڈالے حرام فرمائی حکیموں اور ڈانکٹروں نے کہا ہے کہ اب اگر ایسی حالت میں یعنی کہ نشے کی حالت میں ہم بستری کی جائے اور اس مرتبہ حمل رک جائے تو عورت کو نشے کی حالت میں تو عورت سے نشے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے اب اگر نشے کی حالت میں حمل رک گیا تو اولاد اپاہج یعنی لنگری یا لولی پیدا ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کے اعتبار سے شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے اور دنیا بھی اعتبار سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنی بڑی تواہی اور بربادی ہے خدا کے واسطے آپ شراب سے بلکل دور رہیے کبھی شراب کی قریب مت جائیے اور ایسی حالت میں ضرور اپنی بیویوں کو ہاتھ بھی مت لگائیے آپ اپنی جان پر تو ظلم کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں پر ظلم مت کیجئے السلام علیکم